اسلام علیکم فرینڈز یہ ہے چوبیس سالہ میری ایک کلائنٹ کا ہاتھ ہے اور ان کے سوالات یہ ہیں کہ شادی اپنے خاندان میں ہوگی یا باہر شادی آپ کے اپنے خاندان میں ہونے کے چانسز بہت ہیں انڈی کیشن ساری علامات یہی بتا رہی ہیں اس کے علاوہ آپ نے پوچھا ہے کہ گورنمنٹ جاب ملے گی یا نہیں وہ دمدار آپ کی جو ہے لائن نہیں ہے فیٹ لائن یعنی کسمت کی لکیر کے آپ کو جو ہے وہ گورنمنٹ جاب مل سکے اس کے علاوہ آپ نے پوچھا ہے کہ شادی جو ہے وہ کب تک ہوگی شادی آپ کی جو ہے وہ اٹھائیس سال تک ہونے کے امکانات ہیں اور لائن میریج کا جو ہے وہ علامات ایک پائی جاتی ہے کوئی آپ کی لائف میں جو ہے وہ چبیس ستائیس سال میں ہی آ جائے گا اور یہ جو ہے بات لائن میریج تک بھی ختم ہو سکتی ہے یعنی کہ پہنچ سکتی ہے آپ کی ہو سکتی ہے بہرحال اب جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ جو فنگر ہے آپ کی یعنی کہ فنگر جو ہے وہ یہ تھوڑا جو ہے وہ بڑی ہے اس وجہ پہ یہ ہوگی کہ ایگو ایسے لوگوں میں جو ہے پائی جاتی ہے فیملی ہیپنس بھی ان لوگوں کو ملتی ہے ایگو تھوڑی تھوڑی بات پہ جو ہے وہ ہرٹ ہو جاتی ہے یہ جو ہے وہ آپ کی جو فنگر ہے شنی والی یہ بھی اچھی خاصی ان کی ہائٹ ہے تو یہ ہوگا کہ آپ کی ہارڈ ورکنگ نیچر ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ محنت آپ بہت کرتی ہو اب جب دیکھتے ہیں شمس کی فنگر تو یہ جو ہے وہ چھوٹی ہو رہی ہے ان سے یعنی کہ جو گروہ والی فنگر ہے مشتری والی جوپیٹر والی اس سے جو ہے چھوٹی ہو رہی ہے ہمت آپ میں کم پائی جاتی ہے تھوڑی بھی جو ہے مشکلات آتی ہیں تو لڑکیوں کو اکثر نیچر بھی ہوتی ہے رونا دھونا اسٹارٹ کر دینا تو اس طرح کی نیچر رہے گی کمیونکیشن اسکلز میں بھی کمی پائی جائے گی آپ جو ہے وہ خود اپنا جو ہے موقع صحیح سے بیان نہیں کر پاؤ گی اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں شرمیلہ پن بھی ہوتا ہے اور جو اپنی دل کی بات ہوتی ہے چاہے محبت کا اظہار ہو یا اپنا پوائنٹ آف یو رکھنا ہو گھر میں وہ ٹائم پہ نہیں رکھ پاتے موقع چلتا چلا جاتا ہے اپچونٹی کھو جاتی ہے پھر ہاتھ ملتے رہتے ہیں ریکٹینگل آپ کا جو ہے وہ ہاتھ ہے اس وجہ پہ جو ہے وہ مارکیٹنگ اور سیلز مارکیٹنگ میں ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں ٹیچرز وغیرہ یا اس طرح پیراویڈٹ جاب جیسے اکثر گرلز ٹیچنگ وغیرہ کرتی ہیں یا آپ میں کوئی اور ٹیلنٹ ہے جیسے بوتی کھولنے کا یا جو ہے وہ بیوٹی پالر کا تو اس میں آپ کامیاب ہو سکتی ہو لیکن وہ میں آپ کو آگے چل کے آپ کی فیٹ لائن پہ بتاؤں گا اب یہ ایک بات تائے ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ گراس کا بھی نشان پایا جاتا ہے جو کہ مسٹری سائنس کے حساب سے آپ کو جو ہے لو میریج میں یہ جو ہے وہ تھوڑا آپ کو اچھا یعنی کے بینیفٹ دے گا یہاں پہ شنی کا ماؤنٹ جو ہے وہ اتنا دبا ہوا نہیں ہے پھر بھی تھوڑا جھکا ہوا ہے ماؤنٹس ویسے آپ کے اچھے ہیں تو کاموں میں اتنی رکاوٹ نہیں آئے گی لیکن یہ ایک قرص بہت ہے آپ کی لائف لائن پہ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اچھا موبائل نہیں تھا تو اتنی لکیریں جو ہیں باریک منرل لائنز وہ ظاہر نہیں ہو رہی اب آپ نے کہا کہ یتیم ہو گئی تو یہ جب لکیر ہوتی ہے اس طرح کارتی ہے تو ان کی جو ہے دین دو تین جو ہے وہ ان کی جو ہے مائنس پوائنٹ ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ باپ کی جو ہے وہ جلدی ڈیت ہو جاتی ہے دو فرہ یہ ہوتا ہے باپ کے ساتھ اختلافات اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر لوگ آپ کی جو ہے ٹانگیں کھیتے کھیتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ترکی کرتے ہو لیکن کوئی جو ہے وہ آپ کی راہ میں کانٹے بچانے والے بہت خاصد لوگ آپ کو مل جاتے ہیں اور جیسے کوئی راستے کا پتھر بن جائے اس طرح کا تعلق ہوتا ہے آپ کی آہ ففٹی کے بعد جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے آہ جو آہ شہرت کی لکیر ہے سن لائن تو تھوڑا جو نیم فیم ہوگا وہ ففٹی کے بعد ہی ہوگا اور آہ اس کے علاوہ یہ جو لائن یہاں پہ مل رہی ہے یہ بھی جو ہے وہ آپ کا آہ یعنی یہ بتا رہی ہے کہ اپنوں میں نہیں گہروں میں شادی کے بہت چانسس ہیں آہ اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی جو لائن نہیں ہے جو بیونس سینس میں آپ کو کامیابی دے اب ایک تو یہاں سے بھی لائن سٹارٹ ہو رہی ہے خیرے یہ تو فیٹ لائن پہ آئیں گے تو تب ہی بتاؤں گا ٹریول کی لائن آپ کے ہاتھ میں ہے ہج جمرا اس طرح کا کر پاؤ گی لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو فارن سیٹلمنٹ پھلیں نیچر کے حساب سے بہت رومانٹک ہو آپ کا جو ہے زہرہ کا اوبھار وینس کا ماؤنٹ یہی بتا رہا ہے کہ بہت اوبرا ہوا ہے آہ اپنے رشتے داروں پہ جو ہے وہ اختلافات رہیں گے اس طرح کی لائنس چل رہی ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ کے اتنے ایشو فلال نہیں رہیں گے لیکن آگے چل کے تھوڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو ہے لائف لائن فیلی ہوئی ہے آہ اب ہارٹ لائن دیکھتے ہیں ہارٹ لائن کے حساب سے یہاں سے آہ اسٹارٹ ہو رہی ہے آپ کی یہ جانے کے جوپیٹر کی اور سیٹرن کی فنگر سے تو ایسی جو لڑکیاں جو ہوتی ہیں جو ہاؤ فائی بنتی ہیں تو تھوڑا جھگڑے کی والی نیچر ان کی ہوتی ہے آہ کسی نہ کسی کا جو ہے وہ گھر میں جھگڑا کسی نہ کسی موڈ میں رہتی ہیں تو کسی نہ کسی کے فات ان کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور اس طرح کی فورتحال رہے گی پیار میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے دھوکہ اور پیسے کے فراد ہونے کے بھی چانسس ہیں اس طرح کی لائن ہے ایموشنل ہو آپ آگے چل کے اور ہوگی اور تھوڑی تھوڑی باتوں کو دل پہ لینا نازک مزاج اس طرح کی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ اب جب مائنڈ لائن دیکھتے ہیں تو مائنڈ لائن جو ہے وہ یہاں سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے اور سٹارٹ ہوتے ہی ڈسٹرپ ہے چوبیس آپ کی ایج ہے تو یہ پاسٹ میں بہت جو ہے وہ ڈسٹرپ رہی ہے اور لیکن آگے پھر بھی جو ہے ڈسٹرپ ہے یہ تقریباً جو ہے وہ تیس سال تک یہ ڈسٹرپ ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ صحیح سمود چل رہی ہے تو منٹلی ڈسٹرپ رہو گی انگزائیٹی ڈپریشن اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی وہ پیار کی وجہ سے بھی ہو فکتہ ہے یا آپ کو جو ہے وہ ایسے گھر کے حالات ملیں گے جس میں جو ہے وہ اس طرح کی آپ کو پریشانیاں آئیں گی اور پریشان رہو گی وہم شک اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی اب اب آپ کی لائف لائن دیکھتے ہیں تو لائف لائن بھی یہاں تک دیکھی کہ ڈسٹرپ رہی ہے یہ تقریباً تیف تک جو ہے وہ ڈسٹرپ جا رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً یہ یہاں تک ڈسٹرپ جا رہی ہے تقریباً فورٹی ٹو فورٹی تک تو جان میں کمزوری یا اس طرح کی چیویں رہے گی ریلیشنشپ کی لائنس آپ کی فئی ہیں تین چار لوگ آپ کی لائف میں جو ہے ورور آئیں گے اور فورک وغیرہ اس طرح کا نہیں بن رہا کیمرا آپ کا اچھا نہیں تھا مطلب لیکن یہاں اس طرح کی لائنس چل رہی ہے تو تھوڑی ڈسٹرپ آپ کی رہے گی لیکن اس طرح کی نہیں ہے کہ بعد طلاق تک پہنچے اب یہ لائن جو یہاں تک آ رہی ہے تو یہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فتہ اسی اچھ بیس کی ایج میں آپ کی لائف میں آ جائے گا اور پھر یہ لائن جو ہے یہاں پہ جو جن کی جوائنٹ ہو رہی ہے ملاب ہو رہا ہے تی ان تیس اٹھائیس میں جو ہے لوگ میریج کی آپ کی انڈیکیشن جو ہے وہ بن رہی ہے کیمرا آپ کا اچھا نہیں تھا لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی جو ہے وہ لائف لائن اتنی کلیر نہیں آئی لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ بہت فیلی ہوئی ہے بہت ڈسٹرپ چل رہی ہے ہیلتھ کے ایشو تھوڑا بکھار فلو اس طرح کے چیفیں چلیں گی کوئی آف لائن آئس لینڈ یہ اس طرح کوئی ڈاٹ وغیرہ نہیں ہے کہ چھوٹا موڈا آپ خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی اپریشن ہو یا اس طرح کی چیزیں راہو کی ایک طاقتور لائن جو ہے وہ آپ کو کاٹے گی جو کہ چوتیس ایج بنتی ہے اس ٹائم کوئی آپ کو ویادہ جو ہے آپ کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے اور اس طرح کے حالات چلیں گے آپ کے ساتھ یہ لائن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ زندگی سمجھو کہ بھر تھوڑا آگے اب بھی فیسٹار کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کی خلپ کرتا رہے گا فیننشلی بھی ہو سکتی ہے اخلاقی بھی ہو سکتی ہے کوئی گائیڈ کرے کوئی رشتے دار ہو سکتا ہے کوئی دوست آپ کا ہو سکتا ہے تو اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی اب جب آپ کی فیٹ لائن پہ آتے ہیں قسمت پہ تو اسٹارٹنگ میں تو آپ کو پیار محبت ملی یہاں تک یہ دونوں چیزیں بتا رہی ہیں فیٹ لائن بھی بتا رہی ہے لائف لائن پھر کوئی اس طرح کا حادثہ ہوا ہے جب آپ کی ایج دس تک پہنچی ہے تو پھر یہ چیزوں میں کمی آگئی اور یہ لائن جو ہے وہ چل رہی دو فورس سے ابھی بھی آپ کو جو ہے وہ ایسا ہی ہو رہا ہوگا اور یہ میں نے کہا کہ یہ جوائنٹ ہو رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ کے لو میریج کے چانسز پڑھ رہے ہیں اور اس میں ایک رکاوٹ بھی بہت آئے گی جب جوائنٹ ہو رہی ہے تو یہاں سے جو ہے وہ منگل سے ایک لائن آ رہی ہے جو کہ آپ کو اس شادی میں بہت رکاوٹ آئے گی لیکن کامیابی کے چانسز بھی ہیں ففٹی سے اوپر ہیں آپ کی جو ہے وہ یہاں سے اس طرح کی لائن چل رہی ہے تو پریوٹ جاب وغیرہ آپ کو ٹیچنگ وغیرہ اس طرح کی چیفیں آسانی مل جائیں گی کیونکہ آپ کے ماؤنٹ اچھے ہیں اور ماؤنٹ کی وجہ اچھے ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ہے فیدہ ہوگا اور یہاں پہ ایک لائن کاٹ رہی ہے جو فورٹی کے ٹائم یہ بھی جو ہے وہ آپ کو پریشہ نہیں لائے گی اگر آپ کوئی پریوٹ جاب کر رہی ہوں گی تو وہ چلی جائے گی اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ آپ کے اس ٹائم اخراجات بڑھ جائیں گے لوگ جو دوست ہوں گے وہ دشمن بن جائیں گے لوگوں کے رویے بلکل آپ کے ساتھ چینج ہو جائیں گے کاموں میں جو ہے وہ رکاوٹیں آئیں گی تو فورٹی میں جو ہے وہ آٹھ نو منت جو ہے اس طرح جو ہے وہ آپ کے ساتھ حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ لائن جو ہے وہ آپ کو ففٹی میں اسی طرح آپ کے فات پریشہ نہیں دے گی یہ جو ہے وہ ففٹی تھری میں ہے اور پھر جو ہے وہ ملٹیپل لائنز چل رہی ہے اور پھر جو ہے وہ آپ کو سن لائن کا بھی ساتھ ہوگا تو کام جو پینڈنگ ہوں گے جو خواہشات آپ کی ہوں گی شاید وہ آپ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بچے ہوں گے تو ان کے تھرو جو ہے وہ آپ کی اچھی لائف جو ہے وہ جب بچے جو ہوتے ہیں کسی ماں کے اچھی پرویشن پہ آتے ہیں تو ففٹی کے بعد ان کے لائنز اگر وہ خود کچھ نہیں کر پاتی تو ان کے بچے جو ہے وہ کچھ کر پاتے ہیں تو وہ لگجری لائف ان کی ہو جاتی ہے اچھا گھر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گاڑی، گار تو فاری چیزیں ہیں پھر لائن یہ ہی بتا رہی ہوتی ہے اب یہ نہیں فروری کہ آپ جو ہے وہ خود ایک پلکل ڈرسٹر بھے گو یا آپ کو جاب یا آپ کی لائٹری نہیں لگے بھی ہاؤس وائف کی یا جب وہ ماں بن جاتی ہے ففٹی کے بعد تو جو لائف فیٹ لائن ان کی اچھی چل رہی ہے تو وہ جو سکھ ہوتا ہے جو لگجری لائف ہوتی ہے وہ بچوں کی وجہ سے ہوتی ہے اب امید ہے کہ آپ کو فب سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے شادی کی ٹائمنگ بھی بتا دی میں نہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک ہاندان سے باہر ہونے کے چانسس ہیں اور گورنمنٹ جاب ملنے کے آپ کو چانسس نہیں امید ہے آپ کو فب سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ آرسل پر پوچھ سکتی ہیں آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا